بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں تو اس طریقے سے جو ہے یہ میں نے بکرم لے لی ہے جس کی ٹوٹل لمبائی جو ہے یہ پندرہ انچ ہے اور اس کی چڑائی جو ہے وہ تقریباً چار انچ کے برابر لی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چڑائی جو ہے وہ چار انچ ہے لمبائی اس کی پندرہ انچ ہے اب ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے تاکہ اس کا ہاف ہو جائے اور یہاں پر دو انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ہم نے ایک نشان لگا لینا ہے دو انچ کے فاصلے پر جہاں ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پر ہم نے انچی ٹیپ کو اس طریقے سے تیرچھا رکھتے ہوئے یہاں پر لائن ڈرو کر لینی ہے اور اس کی کٹنگ کر لینی ہے جی تو یہاں پر اس کو میں ایکسٹرا فیبرک پر پیسٹ کر لوں گے اور پیسٹ کرنے کے بعد آدھ 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 آنچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے سارا فیبرک جو ہے یہ میں کٹ کر لوں گی سارے ایکسٹرا فیبرک میں نے کٹ کر دیا ہے اب جو آدھ آدھ آنچ کا کپڑا تھا اس کو ہم اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر سلائی لگا لیں گے سلائی کرنے کے بعد اس کو میں فولڈ کر لوں گی فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کا درمیان کرتے ہوئے میں یہاں پر نشان لگا لوں گی یعنی کہ اس کے درمیان میں ہم نے یہاں پر ایک نشان لگا لینا ہے تاکہ ہماری سلائی جو ہے وہ بلکل سیدھی لگے اب ہم نے اپنی کمیز کی فرنٹ سائٹ لی ہے تو یہاں پر میں ساڑھے چینج کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے نشان لگاؤں گی یعنی کہ جو آپ کے گلے کی لمبائی ہے ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے اور جہاں پر سلوٹ پڑے گی اس کے اوپر اوپر جو ہے ہم نے چاکی مدد سے اس طریقے سے نشان لگا دینا ہے جو پٹی ہم نے تیار کی تھی اور جو ہم نے گلے کی لائن لگائی تھی ساڑھے چینج کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے وہاں سے ہم نے تقریباً آدھا انچ جو ہے وہ اوپر رکھتے ہوئے یعنی کہ لائن کے برابر نہیں رکھنا بلکہ تھوڑا سا آپ نے اوپر ہی رکھنا ہے اور اس کے درمیان میں جہاں سے میں نے پن کے ساتھ اٹیج کیا تھا تاکہ ہمارا کپڑا جو ہے وہ اوپر نیچے نہ ہو اور ہماری سلائی جو ہے وہ بلکل اکول لگے تو جو نیچے والا نشان لگایا تھا اس کو آپ نے فولو کرتے ہوئے اوپر والے نشان کے برابر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی سلائی کر دینی ہے جی تو یہ میں نے ایک ڈوری لی ہے یہ آپ کو مارکٹ سے اسی لی مل جائے گی یہ تلے کی ڈوری ہے زگ زگ بنی ہوئی ہے آپ اس کی جگہ کوئی لیس وغیرہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے لیس کو رکھتے ہوئے یعنی کہ ڈوری کو رکھتے ہوئے ہم نے اس پر سلائی لگا دینی ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پر ڈوری لگا لی ہے اب ہم نے ایک گلے کی کٹھنگ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے پانچ انچ جو ہے وہ بکرم کی چڑائی لی ہے اور نو انچ جو ہے وہ میں نے بکرم کی لمبائی لی ہے یعنی کہ فولڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے چڑائی کے رکھ وہ یہاں پر تین انچ پر نشان لگا لینا ہے اور لمبائی کے جو رکھ ہے وہ میں نے چھ انچ پر نشان لگانا ہے چھ انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے میں اس طرح سے نشان لگا لوں گی اور اس طرح سے یہ ایک بوکس تیار کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کی گلائی کر دینی ہے گلائی آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں ڈیپ کر سکتے ہیں تھوڑی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے انچی سٹیپ لینا ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے یہاں پر نشان لگا لینا ہے اور اوپر کی طرف جو ہے وہ ہم نے تقریباً ایک انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے جوڑائی کے رخ نشان لگانا ہے نشان لگانے کے بعد ان دونوں نشانوں کو اس طریقے سے آپس میں ملا لینا ہے تقریباً آدھ انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ہم نے اس کے ساری طرف جو ہے وہ اس طریقے سے لائن ڈرو کر لینی ہے میں آپ کو تھوڑا ڈاک کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیرلی نظر آسکے نشان لگانے کے بعد سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے اندر والا پارٹ کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے باہر والا پارٹ کٹ کر کے اس کی شیپ دے دیں گے یہ جو فرنڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارا نیکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو کسی ایکسٹر فیبرک کے اوپر اچھے سے پیسٹ کر لینا ہے اور آدھا آدھا انچ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے میں نے کٹنگ کی تھی اور اب جو ہے ہم اس کی جو کٹنگ کی تھی اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے بکرم کے اوپر اس پر سلائی لگا دینی ہے تو اس کے اندر والا جو پارٹ ہے جب آپ گلے کو پیسٹ کریں کسی فیبرک کے اوپر تو اس طریقے سے اس کو درمیان میں رکھ کے جو ہے وہ گلے کو برابر کر لیا کریں کیونکہ اگر گلہ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ٹیڑھا میڑا پیسٹ ہوگا تو آپ کا گلہ جو ہے وہ ایک سائٹ کو جاتا رہے گا تو جب بھی گلے کو پیسٹ کریں تو اس کو جو ہے وہ اس کے درمیان میں رکھ کے جو ہے مکمل میرمنٹ کر کے آپ اس کو پیسٹ کر کے کٹنگ کریں تو یہاں پر جو ہم نے آدھا دھا انچ کا کپڑا چھوڑا تھا اس کو ہم نے بکرم کے اوپر فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے جی تو ہمارا نیکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب جو ہے ہم اس کو کمیز پر اٹیچ کریں گے سب سے پہلے اس کے درمیان کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے نشان لگا لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو درمیان میں رکھیں کمیز کے درمیان میں رکھ کے سلائی کریں تو ہمارا گلہ جو ہے وہ بلکل سیدھا ہو تو یہاں پر بھی ہم نے درمیان میں نشان لگا لیا ہے تو ان دونوں نشانوں کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے اس کی اس کو سلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی سائیڈوں پر سلائی لگانی ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے کورنر تک اس کی سلائی کو لے کے جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی سائیڈوں پر ہم نے اس طریقے سے سلائی کر لینی ہے بلکل بکرم کے اوپر اوپر سلائی نہیں لگانی بلکل کنارے کنارے پر آپ نے جو ہے وہ اس کو سلائی کرنا ہے اس پر سلائی کرنے کے بعد آدھا آدھا انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے ہم نے سارا درمیان سے فیبرک نکالتے ہوئے اس گلے کو جو ہے وہ بیک سائیڈ پر فول کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے بیک سائیڈ پر فول کر لیا ہے اور اس کو اچھ سے پریس کر لیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نیکٹ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیں جی اب ہم اس کے لٹکن تیار کر لیتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے فیبرک کٹ کر لیا ہے جس کی لمبائی اور چڑائی جو ہے وہ چار چار انچ ہے تو اس طریقے سے یہ میں دونوں فیبرک کو اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کی جو ہے وہ اس طریقے سے تیہ لگا دوں گی تیہ لگانے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر ہلکی سی شیپ دی ہے زیادہ شیپ نہیں دینی بلکل نارملی سی جو ہے وہ آپ نے اس کی گلائی کر لینی ہے اور گلائی کرنے کے بعد جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو اس کو درمیان میں سے جو ہے وہ ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے تو یہاں پر کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل چار پیس ہو چکے ہیں تو جہاں پر ہم نے اس کی گلائی کی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کی سلائی لگا دیں گے دونوں کپڑوں پر میں اسی طریقے سے سلائی لگا لوں گی اور سلائی لگانے کے بعد ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے سے پہلے جہاں سے ہم نے گلائی کی تھی وہاں پر میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دوں گی تاکہ جب ہم جو اس کو سیدھا کریں گے تو ہماری فینشنگ جو ہے وہ بہت پیاری آئے گی تو یہاں پر میں اس کو سیدھا کر لوں گی اور اس کے بعد ہم نے اس پر لیسٹ اٹیج کر دینی ہے تو یہ بول بینٹ کی مدد سے میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے جی تو یہ تلے والی ڈوری جو ہے وہ ہم نے اس طریقے سے اس پر رکھتے ہوئے جہاں پر ہم نے اس کی گلائی کی تھی وہاں پر ہم نے اس کو اٹیج کر لینا ہے دونوں جو لٹکن پر جو ہے وہ ہم نے اسی طریقے سے جو ہے وہ گوٹی کو اٹیج کر دینا ہے لیسٹ کو اٹیج کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے فول کر لینا ہے اور کورنر سے جو ہے ہم نے اس طریقے سے سلائی کو لگاتے ہوئے اس کو بند کر لینا ہے دونوں کو میں اسی طریقے سے بند کر لوں گے اور اسی طریقے سے آپ نے ٹوٹل جو ہے وہ چھ لٹکن تیار کر لینا ہے موسیقی جی تو یہاں پر بھی میں ایک لٹکن تیار کر لوں گی اور جو ہے یہ میں تلے کا تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سادہ دھاگہ بھی استعمال کر سکتی ہیں کوئی بھی کارٹ پیپر یا کوئی بھی کارٹ بورڈ لے کے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے دھاگے کو بل دینے ہیں کافی زیادہ بل دینے ہیں جتنا موٹا آپ کو چاہیے ہوگا اس حساب سے آپ کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو نکالتے ہوئے یہاں پر ایک گرہ لگا دینی ہے اور نیچے کی طرف سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ تلے کا ہے تو اس لئے میں یہاں پر زیادہ دھاگہ فولڈ کروں گی تاکہ اس کے دھاگے نکلے نہیں تو یہاں پر اس کو میں نے ٹائٹ کر کے انڈ پر گرہ لگا لی ہے اور اس کے بعد ہم نے نیڈل میں دھاگہ ڈال لیا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم نے اس کو پکا کر لینا ہے یعنی کہ جہاں پر ہم نے ایک طرف سے کٹنگ کی تھی دوسری طرف سے ہم نے بند رہنے دیا تھا جہاں پر ہم نے دھاگے کو لبیٹا تھا تو اس طریقے سے دھاگے کی مدد سے اور سوئی کی مدد سے ہم نے اس کو پکا کر لینا ہے اور جو لٹکن ہم نے لیا تھا اس میں سے اس طریقے سے سوئی کو گزار لینا ہے اور گزارنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو پکا کر لینا ہے جہاں پر آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہوا یعنی کہ جتنی انچائے پر آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے وہاں پر اس طریقے سے دھاگے کے اندر ڈال کر اس طریقے سے گرہ لگا دینی ہے اور باقی جو دو لٹکن ہے وہ بھی اسی طریقے سے آپ نے اٹیاج کر لینے ہیں اینڈ پر آپ نے دو سے تین موتی جو ہے وہ اس میں ڈال کر جو ہے آپ نے لٹکن تیار کر لینا ہے یہ لٹکن آپ اپنے دو بٹے پر لگائیں اپنی سلیپس پر لگائیں اپنے دامن پر لگائیں تو یہاں پر جی ہمارا لٹکن تیار ہو چکا ہے اب ہم نے جو ہے یہاں پر اس کے کورنر پر جو ہے اس لٹکن کو لگا دینا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکا کرنا ہے یعنی کہ دو سے تین دفعہ جو ہے وہ آپ نے دھاگے کو گزارتے ہوئے یہاں پر پکا کر لینا ہے اور ہر دفعہ جو ہے وہ آپ نے گرہ ضرور لگانی ہے تو یہاں پر میں دوسرا لٹکن بھی اٹیاج کر لوں گی جی تو فرنس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نیکٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا پھر ملتے ہیں جی اللہ حافظ